اسلام علیکم سیم ایوب جو کی ڈیبیو نے کیے اور پہلی ہی اور میں دوسری اور ہیزلوٹ کے پہلے اور میں آؤٹ ہو گئے اور پاکستان سٹرگل کر گیا ونس اگین سٹارٹ میں چار وکٹک گر گئی بہت جلدی اس کے بعد جب ریزوان نے کریس پہ آیا تو اس نے جس طرح کی بیٹنگ کی یقینی آسٹریلین پچز کی اوپر اس طرح کی بیٹنگ بنتی ہے کیونکہ وہاں پہ دیکھ رہا تھا فچ بہت مشکل تھا بول جو ہے وہ بلکل سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک جگہ سے رائز ہو رہا تھا اندر آتا باہر آتا بلکہ بولرز کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا اور ہے لیکن پاکستانی بیٹنگ لائن ڈسٹرگ رہی لیکن ریزوان نے جس طرح کی کھیلا تیز کھیلا شوٹے کھیلے اور اس کی وجہ سے اس نے ایٹی ایٹ رنز بنائی ڈیفنیٹلی ایک بڑا کنٹریبیوشن اور اس کے بعد پھر سے وکٹی گرنا شروع ہو گئی اور ٹو 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 ٹ پھر سے پیٹی سکھ رنز کی پارٹنرشپ کی اور پاکستان نے تین سو کا رنز کا جو ہنسہ ہے وہ بلاخر ابور کیا اور میرے خیال میں اس پچھ کیوپر بڑی زبردست بیٹنگ کی ہے پاکستان نے تری ہنڈڈ پلس رنز بنانا سیڈنی کے وکٹ پہ اور اس مشکل وکٹ پہ پاکستان تیسری ٹیسٹ کے حوالے سے اور یقینا اگر پاکستانی بولرز جس طرح کے آسٹریلین بولرز نے ایک جگہ پر بولنگ کی اگر پاکستانی بولرز ایک جگہ پر بولن ہے تو دیفنیٹلی آسٹریلیا کو بھی ٹاف ٹائم ملے گا لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے کہ اس پچ کی اوپر سٹمٹو سٹمٹ بولنگ کریں گے زور نہ لگائے ایک جگہ پہ تو دیفنیٹلی آسٹریلیا کی ٹیم کو بھی ٹو ہنڈرڈ کے راؤنڈ ڈیوارڈ رسٹک کر سکتے ہیں پاکستانی بولنگ کیونکہ پاکستانی بولنگ ایسیویل بہتر اٹھار کر دکی پیش کرتے ہیں بنیزبت بیٹنگ آسٹریلیا کی اندر آسٹریلیا جیسی کنڈیشن کی اندر لیکن دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتے ہیں آسٹریلیا اپنی بیٹنگ شروع کیے اور کل مورننگ سیشن میں پتا چل جائے گا کہ کہاں بھی میچ ہے تو یہ تھی کچھ انیلیسز آج کی حوالے سے تیسری ٹیسٹ میچ ہے جو کہ آخری ٹیسٹ میچ ہے دو ٹیسٹ جو ہے آسٹریلیا جی چکے ہیں اور یہ تیسرا ٹیسٹ جو ہے وہ جاری ہے اگلی ریل ایسز کیلئے میری اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ